اس بیچ امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے سعودی عرب پہنچ کر اس کی ازرائیل سے دوستی کرانے کی کوششیں تیز کر دی امریکہ بیٹے کچھ وقت سے اپنے پرانے ساتھیوں ازرائیل اور سعودی عرب کے بیچ دوستی کرانے میں جھٹا ہے اور اس کوشش کو حقیقت میں بدلنے کے لیے امریکہ کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی بتا گیا کہ باتشیت کے دوران امریکہ نے سعودی عرب اور ازرائیل کے بیچ رشتے سامان یا کرنے کا مددہ بھی چھیڑ دیا میٹنگ میں تیہ ہوا کہ دونوں دیش اس وشے پر تب تک بات کرتے رہیں گے جب تک کوئی حل نہ نکل جائے ازرائیل اور سعودی عرب امریکہ کے تو دوست رہے ہیں لیکن دونوں آپس میں دشمن ہیں کیونکہ ازرائیل کی فلسطین سے لڑائی ہے اور سعودی عرب کی طرح فلسطین بھی عرب مسلم ہے اوپر سے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے خود اپنے ہی رشتے بگڑے پڑے ہیں ایسے میں امریکہ کی مدہستہ کتنی کامیاب ہوگی اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں اُدھر نیوز ایجنسٹی روائٹرز نے دعویٰ کیا کہ برٹن نے چین میں بنے اپکرونوں کو اپنے یہاں سرکاری عمارتوں سے ہٹانے کی تیاری کر لی پتا گیا کہ جن اپکرونوں کو ہٹائے جائے گا ان میں CCTV کیامرے بھی شامل ہیں کیونکہ برٹن کو یہ ڈر ہے کہ چین اپنے اپکرونوں کے ذریعے اس کی جاسوسی کر سکتا ہے روائٹرز کے مطابق اسی لیے برٹن میں سرکاری دفتروں سے چین میں بنے اپکرونوں کو ہٹانے کی تیاری کر لی گئی اصل میں چین پر برٹن لگاتار جاسوسی کرنے کا آروپ لگاتا آیا ہے برٹن نے اس سال مارچ میں سرکاری موبائل فون پر چین کے ویڈیو ایپ ٹک ٹک کے استعمال پر پتمن لگا دیا تھا لیکن دعویٰ ہے کہ اب اسی کڑی میں اس نے چین میں بنے اپکرونوں کے استعمال کو کم کرنے کا فیصلہ لیا ادویج برٹن نے چین کو چیتاونی دے دی کہ وہ اس کی زمین پر بنے گپت پولیس ٹیشنوں کو بند کر دے برٹن کی سرکار نے اس کے لیے ایک آدیش بھی جاری کر دیا جس میں صاحب کہہ دیا گیا کہ چین اس کی زمین پر بنے اپنے گپت پولیس ٹیشن ترنت بند کر دے برٹن نے اس کے لیے چین کے دوتاواز کو چیتاونی بھی دی جس کے بعد وہاں بنے پولیس ٹیشنوں کو بند کر دیا گیا اصل میں ایسی خبریں سامنے آئے تھیں کہ چین نے اپنے ناغرکوں کو سرکشہ دینے کے لیے برٹن میں کچھ جگہوں پر پولیس ٹیشن کھول دیئے لیکن جیسے اس کی جانکاری وہاں کی سرکار کو ملی ترنت پولیس ٹیشنوں کو بند کرنے کا آدیش دے دیا گیا اور ملاقات کے بعد باہر آنے کے بعد پہلوانوں نے بتایا کہ وہ پندرہ جون تک آندولن واپس لیں گے یعنی پندرہ جون تک پہلوان کسی طرح کا کوئی پرترشن نہیں کریں گے وہی ہے کہ پندرہ تاریخ تک ویٹ کرتے ہیں کھلاڑیوں کو آجواسن ملا کہ ان پر درج مقدمے واپس لیے جائیں گے اور کھلاڑیوں کی سرکشہ پر دھیان دیا جائے گا ساتھی کھیل منتری نے یہ بھی بھروسہ دیا کہ تیز جون تک کچھتی سنگ کے چناب کروا لیا جائیں گے اور یہ درانے ان حصوں میں پڑی جہاں سے چین کے لڑاکو ویمان اترتے یا اڑان بھرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تصویریں سچی ہیں اور ائرکرافٹ کیریئر میں درانے پڑ گئی ہیں تو یہ چین کی نوسینہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ چین اپنے اس پوجین یودھپوت کی بڑائی کرتے نہیں تھکتا اس کے اس یودھپوت کی لمبائی تین سو میٹر جب کی چوڑائی اٹھتر میٹر ہے جو کی امریکہ کے سب سے آدھنک ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ کے برابر ہے یہی نہیں اس میں آدھنک ریڈار بھی لگائے گئے ہیں جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک نظر رکھ سکتے ہیں لیکن اب اس یودھپوت میں دھراریں آنے کی خبر آئی جو امریکہ اور تائیوان سے تناب کے بیچ چین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اس بیچ اسریلڈ نے ان دو لوگوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جنہوں نے سینہ کی چھبیس ہزار گولیاں چورا لی تھی اسریلڈ کی میڈیا کے مطابق ایک روز پہلے ہی سینہ کے بیس سے یہ گولیاں چورا لی گئیں جس کے بعد اسریلڈ کی سینہ میں ہر کمپ مچ گیا کیونکہ اسریلڈ کی سینہ کے ایک بیس میں بڑی آسانی سے سیند لگا دی گئی تھی وہاں سے اتنی بڑی ماترہ میں گولیاں غائب کر دی گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اسریلڈ کی میڈیا کے مطابق سینہ کے بیس سے کل چھبیس ہزار گولیاں چورا لی گئی تھی جس کے بعد سینہ کے جوانوں نے گولیاں چورانے والے کی تلاش شروع کی اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہی دو لوگوں کو گرفتار کر لیا اس کے ساتھ ہی ان کے پاس سے چورائے گئیں چھبیس ہزار گولیاں بھی برامت کر لی گئیں حالانکہ اسریلڈ کی سینہ کے بیس سے چوری کی یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے اس کی سینہ کے کئی جوانوں نے ہی ہتھیاروں کی چوریوں کو انجام دیا ہے